مجھے یہ تو بتا نہیں جب فیرون پر سمندر کے پارٹ مل رہے تھے اس وقت وہ کیا سوچ رہا ہوگا لیکن تاریخ میں بہت سے وقت کے ظالم ترین کرداروں کا متعلیہ یہ ضرور بداتا ہے کہ ظلم ہر ظالم کا پسندیدہ ہتھیار رہا ہے کیونکہ ہر ظالم اندر سے بہت ڈرپوک ہوتا ہے اور ڈرپوک آدمی محبت نہیں کر سکتا وہ پھر ظلم سے لوگوں کو فتح کرنا چاہتا ہے اس کا ڈر اور خوف لوگوں پر ظاہر نہ ہو جائے اس کیلئے وہ ظلم کو انتہا پر لے جاتا ہے وہ انتہا جہاں مظلوم امید چھوڑ دے نہ امیدی ظالم کی فتح ہے جبکہ مظلوم کا کم یادترین ہتھیار ہمیشہ سے صبر و استقامہ دی رہے ہیں یہ صبری ہے جو ظالم کی موں سے نقاب نوچ کر اس کا ڈر اور خوف لوگوں پر آیان کرتا ہے ایک دن ہر نقاب اتر جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کیا اسی سے ہم اتنا ڈرتے تھے یہی وہ علمہ ہوتا ہے جب ظالم پر وقت کے پارٹ مل جاتے ہیں اس لئے امید انسانیت کی سب سے بڑی چیت ہے نہ امیدی تو انسان کو غلام بنا دیتی ہے وہ غلام جو اپنی غلامی پر راضی ہو جاتے ہیں انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں رہتے ہیں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور کس بات پر آزمائیں گے؟ کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے یعنی یہ آزمائش ایک امتحان ہے جو حجوم میں سے اللہ کے محبوب بندوں کو الگ کرتا ہے یہ محبوب بندے کون ہوتے ہیں؟ اور بشیر صادرین یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں جن کے لئے کہا گیا ان کو خوشخبری سنا دو موسیقی